جس انٹیلیجنس کے پرانے لوگ جنہوں نے آپریشن خود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے ایکسٹر جیوریشل کلنگ کی ہے پندرہ دار لوگوں کی اور جس جو آدمی جس سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر میں آتا ہوں جن ناموں سے انہوں نے جو وہ بنایا ہے بات کی ہے انہوں نے اور بلوچستان سے اور سارت سے لوگوں کو بٹھایا ہے انہوں نے تو وہ یہ ہمارے لیے بہت یہ بتانے کے لیے اس بات کی اور انڈوزمنٹ کرتی ہے ساو بھائی کی جتنی بھی پوری آج گفتگو رہی ہے کہ آپ ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگا کر آپ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہی کر کے انہوں نے بنگلہ دیش بنوایا یہی اسی طرح سے بنگالیوں کو یہ سارے لوگ بیٹھ کر اسی طرح سے جمع کر کے سب لوگوں کو بنگالیوں کو چار فٹ کا آدمی کہتے تھے بنگالیوں کو انڈیان ایجنٹ کہتے تھے بنگالیوں کی شکل ان کو پسند نہیں دی بنگالیوں کے قد ان کو پسند نہیں دے اسی طرح سے انہوں نے بلوچستان والوں کا حشر کیا کہ بلوچستان والوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہر دور میں ہر طریقے سے انہوں نے انہوں نے بلوچوں کو کے ساتھ جو کچھ کیا تو یہ وہی محول سارا تیار ہے ہم ایسے آدمی کی گفتگو جو کہ خود کہتا ہے کہ وہ شرابی ہے جو کہ خود کہتا ہے وہ شراب پیتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ایک ایسا آدمی جو قرآن شریف آ کر جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے ایک ایسا آدمی جو کہ خود کہتا ہے کہ اس نے دس ہزار کرمینل پولیس میں برتی کیے اس نے دس تین لاکھ اسرلے کا لائسنس جاری کیا لوگوں کو کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جناب فائرنگ تمہیں جو ہے وہ ہوای فائرنگ کرنے کے لئے نہیں دیئے کہ تمہیں لوگوں کو مارنے کے لئے دیئے گئے خود جو ہے وہ اس کو ریکورٹ پہ ہے کہ ایٹی سکس ایٹی سیون میں یہ شخص بلو فلموں کی دکان چلاتا تھا ہیدر آباد میں یہ ایک چھوٹی سی وی سی آر کرائے پہ وی سی آر اور بلو فلموں کے دکان چلاتا تھا ریٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر تو کرمینل آدمی ایک نون انٹیٹی جس کی ابھی پارٹی اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اس کو بٹھا کر گالیاں پڑھانا چیزیں کروانا الطاف بھائی کی پاپولیٹی نہیں ختم ہونے والی نہ ان باتوں سے جو کم ہونے والی ہے یہ اور جتنی بات ہے کہ آج الطاف بھائی نے تمام چیزیں کھل کسی کی مخالفت نہیں کہ کھل کر تمام فیکٹ سرکھیں وقت یہ بتائے گا آج سے پانچ سالوں کے بعد دس سالوں کے بعد یہی روش رہی ملک والوں کی اور ملک کے دوسرے لوگوں کی اور تمام لوگوں کی کہ کچھ بھی کر لو ایک آدمی خود کہتے ہیں میں کرمینل ہوں تو اس کو کرمینل نہیں کہہ رہے ایک آدمی اپنی ہر طرح کی تعویل پش کر کر کے دنیا کو بتا رہا ہے ستائیس سالوں سے کہ بھائی ہمیں مار بھی لیا پندرہ سال پندرہ ہزار لوگ مار دیئے دس سالہ آپریشن کر دیا پھر بھی ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی ایک نعرہ نہیں لگایا ہمارے خلاف آپریشن کر کے ہمارے خلاف ملک توڑنے کا الزام لگا دیا پھر بھی ہم نے انٹائی پاکستان فورسز کو جوائن نہیں کہ ایک نعرہ آج تک نہیں لگایا قوم کے خلاف ملک کے خلاف آج بھی ہم قومی اداروں سے جنہوں نے ہمارے لوگ مارے ہیں ہم ان سے ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلنے پاکستان بچانے کیلئے لیکن ہمیں صاحب میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں ان کے اوپر کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور یہ جو لوگ ہیں اچھا ہے کہ یہ ریکارڈ پر ان کی باتیں اور ان کی نفرتیں اور جس طریقے کا ان کا جو ہے وہ کیریکٹر ہے اور ساری چیزیں یہ باہر آ رہی ہیں ہمارے خلاف جو نفرتیں باہر آ رہی ہیں اردو بولنے والوں کے خلاف مہاجروں کے خلاف کہ ان کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کسی ایک آدمی کو کہ پیتیس لوگوں کو زندہ جو ہے وہ پکڑ کر آم 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 کے بھی کارکن نہیں تھے وہ مہاجر تھے اردو بولنے والے تھے اس نام پر ان کو زبا کیا گیا ان کی ویڈیوز بنائی گئی ان کی بحرمتی کی گئی لوگوں کو جو ہے وہ ان کو پھر کیڈنائپ کر کے ٹورچر کیا گیا بازاروں میں مارا گیا گیارہ لوگوں کو ڈبلو گیارہ جلائی جاتی ہے ایک میں ایک مثال دیتا ہوں بارہ آگست کی شام میں تیرہ آگست کی ہرتال تھی این پی ہرتال کی کال کو جو ہے ایکسپ کر کے بارہ آگست کی رات کو کماری کے پاس ایک ڈبلو گیارہ جلاتے ہیں اس کا جس کا ذکر بھی کیا ہی علتابین ہے اردو سپیکنگ مہاجروں کو اندر چھوڑ دیتے ہیں بند کرتے ہیں غیر مہاجروں کو بھار نکال لیتے ہیں اور اس بس کو لوگوں کے ساتھ جلا دیتے ہیں بس کے اندر لوگ ساتھ افراد جو ہے وہ جل جاتے ہیں کامران صاحب سب کو پتا ہے دنیا کو کہ یہ بس جو ہے وہ کس نے جلائی ہے اور کون جلا ہے بس کے اندر زندہ کون جلا ہے آپ سے میں سوال کرتا ہوں یہی بس اگر لالو کھیت میں جل جاتی اور اس میں اگر شک بھی ہوتا یہ لیاقت آباد میں یہ بس جلتی ہے عزیز آباد میں جلتی ہے بس اور اس میں لوگ مارے جاتے بس کے اندر جل کر اور اس میں پاکستان کے ان اینکرس کو اور ان پاکستان کے کومنٹیٹرز یہ مداری جو بیٹھے ہیں انہوں سارے ان کو اگر شک ہوتا کہ کہیں سے ایمکیوم ذرہ سے بھی انوالو ہے تو آپ کے ٹی وی چینلز پہ سوالات کا تانتہ آپ کو جج بن جاتے آپ ایمکیوم کو جس طرح سے بارہ مہی کا سیٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ ایمکیوم نے وائلنس کیا آپ پورے پاکستان والوں کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہوتے لیکن ابھی آپ نیوز آئی ختم ہو گئی آپ ذکر نہیں کرتے سترہ لوگوں کو بنارس چورنگی پہ ونڈی سے اتار کر سترہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے گولی اور پینتیس لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں وہاں پہ اردو بولنے والوں کو مہاجروں کو اسی اوگسٹ کے مہینے میں اسی چھے سے سات تاریخ میں اوگسٹ کے مہینے میں ایک آدمی بھی یہ نہیں بولتا کہ یہ مہاجروں کو چن چن کر کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ اس کو مار رہے ہیں کوئی اس کی ریکال نہیں کراتا کوئی اس کو یہی سب کو پتا ہے کہ اگر ان کو ذرا سا بھی ان کو پتا ہوتا ایک شک بھی ہوتا کہ اس میں مہاجر کو انوالویں مارنے والوں میں آپ پورے پاکستان میں اس کے جشتہار بنا کے چلاتے لیکن پتا ہے ان کو یقین ہے کہ اس میں مرنے والے ہی وکٹم ہیں اس میں کہیں دور سے بھی امکیم انوالو نہیں ہیں آپ کو شک بھی نہیں ہے سوالی بات کا کہ امکیم انوالو ہے آپ اس معاملے کو ایسے پی کر بیٹھے ہو بلکل یہ وہ کلر ہے اس پاکستان کے آج کے لوگوں کا آج کی یہ فاشس قسم کے ذہن کا کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں یہی ایڈونچرزم انہوں نے نائنٹین سیونٹی میں کیا تھا بنگالی شیخ مجیب جو ہے وہ کہہ کہہ کے تھک گیا کہ بھائی ہم نئی ملک توڑنا چاہتے جی ایم سید نے جی ایس اند بنانے سے بیس سال پہلے سے آپ اس کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے کو پاکستان کی تحریک پاکستان کی قراردات پیش کرنے والے جی ایم سید کو سند اسیمبلی میں آپ اس کی پارٹی جی ایس اند بنانے سے بیس سال پہلے سے آپ نے اس کو انٹائی پاکستان قرار دینا شروع کر دی اس کے بعد بیس سالوں کے بعد اس نے پارٹی لانچ کی اپنی پھر جی ایس اند بنائے آج وہی عمل یہ سب لوگ مل کر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کمیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں میری پارٹی میرے لیڈر کے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کے اوپر اور عوام کے اوپر یہ مقدمہ چھوڑتے ہیں اور یہ سچائی حق اور سچ کی بات چھوڑتے ہیں مستوح کمال صاحب یہ بتائیے گا اور لگ یہ رہا تھا کہ اسکور سٹل ہو گیا ہے جو بھی چیزیں تھی وہ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کے خیال میں آپ کیوں کوئی تھوٹ پروسس ہوا کہ آج کی جو پریس کانفرنس کی علتاوہ صاحب کی اس کی گنجائش تھی اس کی ضرورت تھی جبکہ وہ ان ایشیوز پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے جن کا ذکر یہ ظلفقہ مزدہ کی پریس کانفرنس میں رہا ہے اس سلسلے میں آپ کی کوئی تھوٹ پروسس ہوا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس کی کیوں ضرورت ہے دیکھیں آج کی پریس کانفرنس علتاوہ بھائی نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ سامنے رکھا ہے اور ایک ایسی بات پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جو الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے ایکچلی ایمکیوم ہی اس الزام کے راستے میں رکاوٹ ہے آج جو سارے لوگ جو ساری جماعتیں اور سارے زبان بولنے والے جبکہ سارے لوگ میری جماعت میں بھی موجود ہیں اور یہ سب لوگ مل کر جس طریقے سے ایمکیوم کو اور میری لیڈرشپ کو کورنر کر رہے ہیں اور جو میں اگر اس دلوکار مرزا کے ابھی تو اس کو ہی نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس کا لیڈر کون ہے کہ اگر میں بھی اس کی لیڈر کو گالی بکھوں تو میری تو تربیت بھی نہیں ہے یہ والی ہے نہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن کہ آپ اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کو کیریکٹر آپ کا اور پھر آپ کسی کے اوپر آپ جو ہے وہ اگر اس طرح میں تو نہیں بکھ سکتا یہ گالیاں میں تو یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو آدمی خود جو ہے وہ ٹی وی پہ آگر کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ اس کے پاس وہ جو ہے وہ اس کا کیریکٹر یہ رہا ہو کہ وہ آج سے ابھی تو وہ بڑے جاگردار وڈیرے سرمایہ دار بنتے ہیں بڑی زمینوں والے بنتے ہیں باپ کا نام لیتے ہیں اپنے دادا کا نام لیتے ہیں بھائی اس سے پوچھیں گے تیرے بچے جو ہے وہ آگے جا کر اپنے باپ کا نام کس نام سے لیں گے کیا ویڈیو چلانے والا تھا تم تو جو ہے وہ اس میں اس کی بلو فلمیں چلانے والا جو ہے وہ تمہارا باپ تھا تم جو ہے وہ تمہارے بچے یہ بولیں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ گریبان پھاڑ کر کہتا تھا عام لوگوں کو مارو ہمارا باپ ٹی وی پا کے کہتا تھا شراب پیدا بھیوں پلاتا بھیوں یہ بولیں گے تمہارے بچے تم اپنے باپ کا تو نام لیتے ہو دادا کا نام لیتے ہو تمہارے بچے کیا اگر بولیں گے اگر تمہارے بچوں سے میرے بچوں سے بچوں سے آج کوئی پوچھے گا کہ تمہارا باپ کیا ہے تو اس کو بتائے گا بتائی گی دنیا کہ اس کا باپ جو ہے وہ کاریکٹر والا تھا اس نے خدمت کی شہر کی اس نے نام کھایا لوگوں کو مارنے کی بات نہیں کی لوگوں کو کی زندگیاں بچانے کی بات کی تو یہ پولٹکس چل گئی ہے اگر پاکستان میں تو اللہ حافظ ہے پھر پاکستان کا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب کہاں یہ سلسلہ رکھے گا کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ سے چند دن پہلے کم از کم یہ سکوائر آف ہو گئے یہ چیز جو ہے وہ اب ختم ہو جائے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ اس چیز میں جو ڈریکشن دینا چاہے دے ایک آپریشن چل رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور این پی اور تمام جماعتیں اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہیں کہ یہ ایک غیر سیاسی قسم کا آپریشن ہو دیکھئے کراچی کے شہری تو چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہر قسم کی قتل و غارت گریب حتی قوری ایک سٹریٹ کرائم زمینوں پہ قبضہ یہ چیز صاف ہو اور شہر صاف سترا ہو اور صاف ستری سیاست ہو وہ ان کا بیسک انٹرس اس چیز میں ہے تاکہ اس وقت یہ جو سپریم کورٹ یہ کارروائی کر رہی ہے اس سے چیزیں کچھ کھلیں معاملات صاف ہو کرمنل پکڑے جائیں بے کنیوں ان کرمنلز کی شہریوں کی اور پاکستانیوں کی تو یہ تمنہ ہے یہ جو مسلسل اب آج جنطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اب پھر یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے پھر یہی جو ہے مجھے تو بڑھا ایک ہال سا چڑڑا ہے ہم نے تو ان ساری چیزوں کا جواب بھی نہیں دیا تھا چلیں ایک ٹائم آئے گا یہ رک جائیں گی کبھی تو کسی طرح سے اینڈ لیکن وہ نون اینڈنگ ایک سلسلہ رک گیا جس پہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کا پریشر تھا کہ بھائی ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے میڈیا سے بھی ساری چیزیں آ رہی تھے پھر ان چیزوں کا جواب آئے گیا نمبر ایک نمبر تو یہ کہ دیکھیں ہم نے تو کسی ایک علاقے میں آپ دیکھیں بلدیا ٹاؤن میں اتنا بڑا آپریشن کیا ہزار سے زیادہ لوگوں کو لے کر گئے چینلز نے چلائے کہ کپڑے ان کے اتار کر ان کی قمیزیں اتار کر ان کے آنکھوں پر پٹییں بان کر ان کو ایسا لگتا ہے کہ انٹائے سٹیٹ لوگوں جو پکڑتے ہیں ان کو جس طرح سے بٹھاتے ہیں اس طرح سے ان کو بٹھا ہے ہم نے ایک آدمی کے لیے بھی کال نہیں کیے کسی جگہ پہ کہیں پہ ہم کہیں کہ کسی کو چھوڑ دا ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی زیادتی بھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ فیڈل بیئر لالو کھیت میں لوگ آئے ہیں فیڈل بیئریا میں جس طرح میں آپریشن ہو رہا ہے تو ہم تو اور ہم نے چیف جسٹس کو ویلکم کیا ہم نے چیف جسٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم بھی کوٹ میں گئے سب سے آخر میں ہم کوٹ میں گئے ہم تو کسی طرح سے بھی اس شہر میں کوئی آمن لے کر آ جائے ہم اس کی راہ میں رکاورٹ نہیں بننا چاہتے ہم تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں سب لوگ مل کر بتا دیں کہ بھئی ایمکیوم سے کیا چاہتے ہیں ہم نے تو ایمکیوم جب تھی جب ہمارے پر سپاورز تھی ہم نے تو شہر میں آمن رکھا ہے آج تو ایمکیوم پاور میں نہیں ہے جب یہ شہر میں آمن ہی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو ہاتھ پکڑیں اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگا دیں سارے معاجر جا کر یہاں سے شہر سے جب جا کر شہر میں آمن ہو جائے گا یا ہم جائیں جا کر انڈیا کے بورڈر پر بیٹھ جائیں کہ بھئی ہمیں واپس لے لو جب جا کر کیا چاہتے ہیں ہم سے آج سارا پاکستان مل کر ہمیں یہ بتا دے کہ بھئی ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں سمند کے لیے ہم تو گلے بھی کٹوا رہے ہیں ہم نے پندرہ آزار لوگ نائنٹی ٹو سے نائنٹی سیون تک ہم نے شہید کروا ہے یہ بیٹھ کر برگیڈیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑا تیر چلایا انہوں نے 96 میں انہوں نے آپریشن کیا یہ فخریہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انچارج رہے ہیں اس آپریشن کے اب تمہارا کور کمانڈر آ کر بول کر گیا ہے ٹی وی پہ ہم نے جو یہ کام کیا سارا وہ سب کچھ اللیگل تھا ایمٹیم جو ہے وہ معصوم کی اس وقت کے جنرل نصیر اختر کور کمانڈر بول کر گیا ہے ٹی وی پہ آگے چند ہفتوں مہینوں کی پہلے کی بات ہے تو یہ برگیڈیر جو ہے وہ کس لیول میں یہ وہاں پر آپریشن کر رہا تھا یہ جو مسئول شریف صاحب ہے یہ ریٹائر میجر ہیں آرمی کے اور یہ انٹیلیجنس بیوروں کے ہیڈ تھے ایکزیکلی ریٹائر میجر بڑا ہوتا ہے یا کور کمانڈر بڑا ہوتا ہے جس زمانے میں یہ میجر تھے اس زمانے کا کور کمانڈر آ کر ٹی وی پہ جنرل نصیر اختر ٹی وی پہ بول کر گئے ہیں اس پہ ایمکیوم سے رشداری نہیں ہے ان کی جنہوں نے آپریشن کیا ہے اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف اس وقت کے برگیڈیرز اس وقت کے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے وہ بول کر گئے ہیں بتا کے گئے ہیں کہ یہ سارا نقشہ جھوٹا تھا یہ ایمکیوم کے خلاف آپریشن غلط ہوا ہے ایمکیوم کا ہم نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی نائنٹی سیون میں جا کر مافیا مانگی انہوں نے الطاق حسین بھائی سے کہ لندن میں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے اپنا جو اپنی حکومت اس چکر میں ضائع کر دی یہ سب چیزیں سادش تھی اس وقت کے برگیڈر نے آکر ٹی وی پہ کہا کہ یہ جو حکیم سعید کیس تھا وہ سب کچھ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا جن لوگ نام لیا وہ لوگ کوٹوں سے بائزت بری ہوئے ہیں تو آپ یہ دوبارہ ایڈونچرزم کر کے دکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان بیس سال پہلے کچھ اور تھا اور وہ لوگ کچھ اور تھے کہ پندرہ ہزار لوگ مروانے کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف ہم نے ایک لفظ نہیں بولا اور پاکستان یہ سب کچھ سہ گیا ہم آج بھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے لیکن پاکستان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تمہاری نفرتیں برداشت کر سکیں پاکستان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تمہاری سازشیں ہمیشہ تم لوگوں نے یہی کیا ہے بیٹھ کر بنگلہ دیش بنا دیا تم نے لیکن اقل نہیں آئی تم لوگوں کے انتر بلوچستان کا آج بیڑا غرب کر دیا تم لوگوں نے تم لوگوں کو اقل نہیں آئی آج تم اس پورے بچے کچھ پاکستان کی ایسی تیسی کرنے جا رہے ہو اور تم لوگوں کو ابھی بھی اقل نہیں آ رہی ہے بہت شکریہ مصطفیٰ قوال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام آباد جاتے ہیں جہاں پر ہمارا پینل موجود ہے حامد میر صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا مصوش شریف صاحب آپ کے پاس موجود ہے اگر کیا پہ سوال پوچھ سکتا ہوں حامد میر صاحب جی جی بالکل پوچھئے مصوش شریف صاحب یہ فرمایے گا جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے لیٹ کیا تھا وہ آپریشن اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جنرل نصیب اور آپ آئی بی کی طرف سے اس آپریشن کو لیٹ کر رہے تھے اور آبیسلی بہت میسیف کلنگز بھی ہوتی زمانے میں کراچی میں جو آپ کی فائنڈنگز تھی وہ ظاہر ہے کہ بڑی گروسلی انٹی ایم کیو ایم تھی اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپریشن آپ نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور محترمہ بینظیر فٹو وزیر آزم تھی عاصف علی زردانی صاحب بھی تھے اور یہ آپریشن آپ پورا لیٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم کے خلاف جب دوبارہ یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دو ہزار آٹھ میں آئی اور جس طرح سے یہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ ملی پیپلز پارٹی نے پھر ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ رکھا بلکہ آج تک رکھا ہے زنفقہ مرزا صاحب کے انسٹیٹمنٹ کے باوجود ہے تو یہ آپریشن کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کا کیا کیا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی یہ ساری فائنڈنگز اس گورنمنٹ کے لیے آپ کا یہ سارا آپریشن جو تھا یہ اس حکومت نے اور اس پارٹی نے ماننے سے انکار کر دیا آپ کا اپنا کیا فیل ہو رہا تھا جب یہ ایم کیو ایم اور ایج بھی حکومت میں شامل ہے تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے اور وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے یہ آپریشن کرایا تھا دیکھیں پہلے تو میں آپ کی بات درست کروں یہ کوئی آپریشن ایسا نہیں تھا جو ایم کیو ایم کے خلاف تھا آج کل بھی جو کراچی میں آلات ہیں اس سے بتر تھے اس وقت اگر آپ لوگ کو یاد ہو اور اس وقت بھی یہی تھا قتل و غازت ادھر ادھر اس میں جو لوگ بھی ملوث سے that was an operation against those criminals جو آج آپ رو رہے ہیں کہ یہ ایم کے against ہونا چاہیے آپ کو میں نے آپ کے پروگرام پر اتنا روتے دیکھا ہے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے اور اگر اس وقت ایک criminals کے against operation ہوا تو اس پہ آپ کو اتراج کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی مسوط شریف صاحب مسوط شریف صاحب مسوط شریف صاحب ذرا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ بات سنیں پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ذرا لہجے کو سمالیے ذرا لہجے کو سمالیے اور جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذرا لہجے کو سمالیے وہ operation ایم کیم کے خلاف نہیں تھا وہ operation تھا criminals کے against جو اس وقت کے تھے اور آج بھی آپ کے شہر میں وہی حالات ہیں اور آپ چکتے ہیں کہ یہ operation ہونے چاہیے یہ ایسا ہونے چاہیے ویسا ہونے چاہیے تو اگر اس وقت حالات ٹھیک ہوئے تھے تو اگر ہمارے بعد کسی نے پھر حالات یہاں تک چھوڑے ہیں آنے کے لئے تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ حالات پھر دوبارہ یہاں کیوں آئے ہیں لیکن یہ operation اس وقت جو operation تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی operation نہیں تھا وہ کسی قسم کا جو operation تھا تاکہ کراچی والے پورے پاکستان والے سن لیں کہ وہ operation جو تھا وہ criminal سے کیا مطلب تھا مطلب کوئی سو پچھ سو دو سو دھائی سو پانسو ہزار لوگ انڈیویجویلی کئی operate کر رہے تھے اگر آپ مجھے معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر رہے ہیں تو جی کامران صاحب ان کو کو تیکنیکل وجہات کی منابے آواز نہیں جاری صرف میں ایک بات یہ جو casualties کی بھی بات ہیتی ہے یہ پاندرہ ہزار کا figure ہے میں آج correct کرنا چاہتا ہوں یہ پاندرہ ہزار آج پچیس تیس ہزار تو دس سال سے پاکستان war on terror ہے ہر روز یہ اتنا figure نہیں ہوتا تھا یہ پاندرہ ہزار کا figure is absolutely incorrect آپ کی ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی برای خالہ کوئی technical problem ہے کامران صاحب بہت بہت شکریہ ہم اب دوبارہ اپنی یہاں پہ گفتو کا آغاز کرتے ہیں اور اگر اس وقت محمد مالک صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں مالک صاحب ابھی مصطویٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں جو محول بنا رکھا ہے مداریوں کو بٹھا رکھا ہے تو ہم نے تو محول بنایا کیونکہ الطاو حسین صاحب نے کہا کہ آپ ضرور میری پریس کانفرس پر تفسرہ کیجئے اور یہ جمہوری محول ہے اگر آپ نے مسلمی قنون پر اعتراضات کیے الزامات لگائے آپ نے دیگر پارٹیوں پر الزامات لگائے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان سے یہ جواب حاصل کریں تو اس کو بھلے آپ مداریوں جیسا محول کہیں لیکن یہ ہماری پیشاورانہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ الزام لگائیں تو ہم دوسرے سے بھی اس کا موقف لیں اس پہ مالک صاحب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک چیز بڑی کلیر نظر آگی ہے بری لگتی ہے بری لگے یہ اب چاہتی ہے ایمکیو آمد کھر کے سامنے آگئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ربا سٹیمپ میڈیا بن جائے ان کے سامنے گنگے بہرے بن کے بیٹھ جائیں اگر آپ ان کی بات پر تنقید کریں تو آپ شاید ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہیں یہ جو مرضی کہیں الطاف صاحب شروع ہوئے انہوں نے کہا جی ٹوٹل بدماشی ٹوٹل غندہ گردی یہ میڈیا کے جو لوگ انیلیس کرتے ہیں جب امریکن سازس کی بات کر رہے تھے الطاف صاحب تو اس سازس کو کس کی بیسے جب بنا رہے تھے وہاں کے کولم نیسٹ انیلیسٹ یہ فلانا کولم یہ فلانا کولم اگر گورا کولم لکھے یہ اپینین دے تو وہ صفحہ خداوندی آگیا ہے وہ قرآن کا صفحہ آگیا اگر پاکستانی جنرلیسٹ بتائیں آج میں ایز ای میڈیا من میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو ہم نے آج اتنے گھنٹے لگائے ہیں اگر صرف ہم لنک اپ لے لیں پریس کانفرنس شروع ہونے سے ساڑھے ساتھ سے لے کے ساڑھے گیارہ گیارہ بجے تک تو اس سے وہ چلا ساڑھ چینل لائیو ٹرانسمنٹ کر رہے تھے یعنی کہ دو سو دس گھنٹے یعنی کہ نو دن نو دن کا ٹرانسمنشن ایک دن میں چلایا ہے آج کسی پارٹی کا اس طرح نہیں چلا کل جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی دو گھنٹے کی پریس کانفرنس چلی اس کے بعد گھنٹے ہوئے نہیں لیکن میڈیا نے مرزا صاحب کی بھی تو پریس کانفرنس کسی طرح نشر کی مجھا آ رہا ہوں اگزیکلی میڈیا میں نے ایک بات پہلی بھی کی تھی اگر میڈیا ان کو دکھاتا رہے منوان ان کی ہر بات تسلیم کرتا رہے تو ہم اچھے ہم ان کی کسی بھی بات پہ سوال کریں کچھ بھی کریں انہوں نے اٹھکے بات کر دی کہ جی وہ جو ہیں اچھا ایک جو مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراض کیا ہے ظلفکار مرزا صاحب پہ مرزا صاحب اگر لائیم پہ موجود ہے مرزا صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں مرزا صاحب یہ انہوں نے کہا ہے کہ تین لاکھ لائسنس اسلہ کے لائسنس جاری کرنے کا خود آپ نے اعتراف کیا تو آپ ذرا بتائیں گے کہ ایک ہوم منسٹر کی حصیت سے تین لاکھ اسلے کے لائسنس جاری کرنا صوبہ سندھ میں اس کو آپ کس طرح جسٹیفائے کریں گے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ خود ملک میں خانہ جنگی کے محول کو پیدا کر رہے تھے آپ میرے سے کچھ انصاف کریں گے یا ٹائم صرف لٹائیں گے ایمکی ایم کے اوپر یہ صرف جواب دیتے ہیں مجرد صاحب آپ دیکھیں ہم ایمکی ایم والے ہمیں مداری کہہ رہے ہیں آپ ہم سے انصاف مانگ رہے ہیں ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں آپ مربانی کریں آج ہمارے پہ آپ اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں اور جتنا ٹائم آپ اس سوال کا لینا چاہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں میرا خیال ایک اور بھی مشتر ہے کہ ہم سارے بھی ہر میڈیا والا بھی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآنشی فرق ہے تاکہ ہم بھی ہر وقت صاحب کے ایمکی ایم کو اور باقیوں کو بتا سکیں کہ ہم بیلنس ہیں اور ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں جی 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 میرا صاحب آپ میڈیا والوں کو اللہ نے جتنا ایمان دیا ہے اللہ کرے یہ برقرار رکھے رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگوں کو اپنے کو امپروف کرنا چاہیے جو میں کوشش کر رہا ہوں امپروف کرنے کے لیے جو آپ کی سوال کا میں جواب دیتا ہوں لیکن اگر مجھے ایک منٹ مل جائے تو مجھ میرے پہ الیکیشنز لگائی گئی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے تو میں اس پہ بھی پہلے تو یہ کسی پہ الیکیشن لگاتے ہیں تو یہ پلیز تھوڑا سا پانچ منٹ اس پہ ورک کر لیا کریں تاکہ دیٹس اس طرح فٹن ہو تاکہ اگلے کو سننے والے کو جو جانتا ہو مجھے اس کو سچ لگے اب نائنٹین ایٹی فائز تک ایٹی فائز سے ایٹی نائن تک میں پی آئی میں ڈاکٹر تھا اب میں کپ ہیدر آباد اور وہ دونوں پوسٹنگز میری کراچی میں تھی کراچی میں میں سیٹس دا میری شادی شدہ تھا میرے بچوں ہزار میں کراچی میں رہتا تھا میں ہیدر آباد میں ایٹی سکس میں کیسے چلا گیا جو میں فہاش فل میں چلا رہتا میرا خیال ہے کہ جو یہ فہاش عورتوں کا گھندا کرتے تھے فون کے تھوڑ بیٹھ کے خود مصطفیٰ کمال اس لئے یہ سب کو ایسا سمجھتے ہیں میرے صاحب میری گزارش ہے آپ سے میرے صاحب میں ہاتھ باندھ کے اب آپ کو سننا پڑے گا میرے صاحب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی آپ پہ بلو دی بیلٹ انظام لگایا پلیز آپ اس کا اس طرح جواب نہ دیں آپ صورت طریقے سے بھی جواب دے دیکھیں میں صرف اپنا خدا سے درتا ہوں میں ان کے باپ سے نہیں درتا ہوں اس لئے میں ٹیٹ فور ٹیٹ ضرور کروں گا ان کو برداشت کرنا پڑے گا ورنہ میرے سے آ جائیں ان کو میرا گھر بھی پتا ہے رستے بھی پتا ہے آ جائیں میرے سامنے حساب میں سکا دوں گا ان کا سب جہاں تک وہ لیٹر دکھا رہے تھے الطاہ حسین صاحب نکال نکال کے پتہ نہیں کون سی صدی کے جو ان سے پڑے بھی نہیں جا رہے تھے گر بھی رہے تھے وہ خود بھی گر رہے تھے تو صرف یہ چلے جائیں جا کے ہاؤس آف کومنز میں جو میمبر ہاؤس آف کومنز گیلیوی نے جو تقریر کی ہے الطاہ حسین کے بارے میں یا امکم کے بارے میں وہ بھی پڑھ لیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں یہ شاید بڑے انجانے ان کو پتہ ہی نہیں ہے امکم کے بارے میں دوسرا میں چند ایک تو یہ چیزیں یہ ریسرچر ہیں بہت اچھے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میجر کلیم کے کیس میں جو حاجی جلال تھے بلانڈی والے وہ اور ان کا بیٹا عبداللہ اور غسوان وہ کس نے مرڈر کیے اور مرڈر اگر ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیوں نہیں کیا جو کہ کو اکیوز تھے اشرت العباد کے میجر کلیم کے کیس میں اشرت العباد کی اس کیس میں کار یوز ہوئی تھی اور وہ کار میں سے وہ کرائیم ہوا تھا اس لئے اس کا جو ہے کولم نمبر ٹو میں اشرت العباد کا نام ابھی تک ڈلا ہوا ہے میجر کلیم کے کیس میں اور وہ تریجیڈی ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس گورنر بیٹھا ہوا ہے مجھے میں جو بھی تھا آج میں جاگی دار بن گیا اس پہ بڑا اعتراض ہے میں ایک غریب آج میں تھا جاگی دار بن گیا تو الطاق حسین جو خود کہہ رہے کہ میں ہونڈا 50 پہ تھا اور 120 گھر کا گھر تھا تو اس نے جو سیٹلمنٹ اس کی وائف سے ہوا ڈیور کے بعد تو اس نے 1.6 ملین کی پیمنٹ کیسے کی اپنی پیوی کو وہ کہاں سے آیا یا وہ چوری کا تھا یا وہ ہیروین کے دھندے کا تھا یا وہ پاکستان کے مظلوم عوام کا خون پسینہ چوز کے وہ ادھر آیاشیاں جو کر رہا ہے اس میں سے اس نے پیمنٹ کی اس کے سوال پوری نیشن مانگتی ہے پوری نیشن جس کے جواب چاہیے اب میرے سوال کا جواب دے دیں تین لاکھ اسلحہ لائسنس ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے سپورٹ کے لیے لائسنس لینا چاہے اس کو لائسنس ملنا چاہیے پہلے ہی لاکھوں لوگوں کے ساتھ پاس لائسنسز ہیں تو کوئی میرے پاس لائسنس کے اپلیکشن لے کے آتا ہے میں ویٹ ویریفیکشن آفتر پولیس ویریفیکشن اس کا کریکٹر ویریفیکشن کے بعد کہ وہ کرمینل ریکارڈ نہیں ہے پروسس سے گزرنے کے بعد مجھے لائسنس تشو کرنا ہے وہ میں نے کیے میرے پاس اگر لائسنس ہے پریزیڈن کے پاس ہے آرمی چیف کے پاس ہے چیف جسٹس کے پاس ہے چیف میسٹر کے پاس ہے اور یہ ایمکی ایم کے سارے کرمینلز کے پاس لائسنسز ویپنز بھی ہے اور لائسنس بھی ہیں توپے بھی رکھ کے بیٹھیں راکٹ وانچز بھی تو میں ایک شریف آدمی کو لائسنس کو میں کیوں لائسنس دوں اچھا اب ایک سوال اور شاید آپ کے علمیں ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری لندن پہنچ چکے ہیں اور غالب امکان یہ ہے کہ اگلے ایک یا دو روز میں ان کی الطاو حسین صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات ہو سکتی ہے لندن وہ پہنچ چکے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ الطاو حسین صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے ظرفکار برزا صاحب تو پھر اس ملاقات کے بعد یہ جتنا بھی آپ کے جو الزامات ہیں پھر ان الزامات کے پارے میں ہم کیا سمجھیں کوئی آسمان نہیں گرے گا ملاقات اگر ہوئی کوئی طوفان نہیں آئے گا پاکستان کی جو قوم ہے پاکستانی جو ہیں جو پیٹریوٹ ہیں لوگ یہاں کے رہنے والے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ایکشلی پاکستان بنایا اور کچھ لوگوں نے آکے پناہ لی اور ان کو پناہ دی گئی ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیں گے یہ ایمکی ایم کو گلے لگانا پاکستان کو توڑنے کا ٹریٹی سائن کرانے کے برابر ہے تو یہ ہے آپ اپنے دوست آپ اپنے دوست آصف علی زرداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ایمکی ایم کے ساتھ کوئی ٹریٹی سائن کیا تو یہ پاکستان توڑنے کی سادش ہوگی آصف علی زرداری ہو یا میرے والد جسٹس زفر حسین مرزا ہو جو ایمکی ایم سے ہاتھ ملائے گا وہ پاکستان کو توڑنے کی ٹریٹی سائن کرے گا اور وہ پاکستان کو توڑنے میں فیسلیٹیٹ کرے گا پاکستان کی قوم اس چیز کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گی مالک صاحب آپ کا کیا تذیہ ہے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ایمکی ایم سے ہاتھ ملائے گا مرزا صاحب نے یہی سوال کرنے لگا تھا جو پری ایمٹ ہو گیا کہ الطاف صاحب نے بہت باتیں کی لیکن جو سب سے انچی بات سنے کی وہ وہ تھی جو انہوں نے کی ہی نہیں انہوں نے سب پہ تنقید کی لیکن صدر آسل زداری کو انہوں نے اپنا بھائی کہا اور ان کو پھر سائج نہیں کہا آج تک آپ کا گلہ یہ لائے تھا کہ آپ کو پریزننٹ سے ایک گلہ تھا کہ وہ رحمان ملک پہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکے آپ نے خود ہی جواب دے دیا اگر الطاف صاحب کے اوپر بھی آپ کی بات نہ سمجھ سکے تو آپ نے پہلے دن جس نے پریس پانفرس کی تھی آپ نے ہمیں کہا تھا اسی پروگرام میں دو دفعہ کہ اگر مجھے کل آسل زداری صاحب کہیں گے تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا میں بہت احسان مندو بھائیوں کی طرح ہیں اگر آپ وہ الطاف صاحب کے ساتھ دوبارہ گلے ملتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا اب آپ اس وعدے سے آزاد ہیں کہ ابھی بھی جب آپ کو وہ کل بلا کے کہیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں آپ ہو جائیں گے میں میں نے آسل صاحب کی سیفٹی سیکیورٹی زندگی خوشیاں اس کے لئے میں نے میں پابند ہوں میں اپنی لائف کی قربانی دے کے بھی آسل صاحب کی لائف بڑھانے کے لئے ہے میں قربانی دوں گا لیکن پاکستان پہ اگر بات آئی تو میں آج ہی آپ کے توسط سے پوری نیشن کو یہ کال دیتا ہوں کہ جو غیرت مند ماں کا غیرت مند بیٹا ہے جس دن ٹریٹی سائن ہو اس دن وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ پاکستان کو بچائیں آپ آصف زرداری صاحب کے خلاف کال دے رہے ہیں عوام کو سڑکوں پہ آنے کی کال دے رہے ہیں میں آصف صاحب کی مس ججمنٹ اور ان سے جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کال دے رہا ہوں جی حنیف بازی صاحب زرداری صاحب کی کال پہ آپ کا کیا رہا ہے میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلے ذرا غوث سن لیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا مجبور طور پر مداری پن کا مظاہرہ کیا گیا انہوں کہا گیا میں صرف یہ بات کہوں گے قرآن پاک کے سامنے کسی مسلمان کو آپ نے ناچتے ہوئے یا گاتتے ہوئے